اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو میر یوٹیوب چینل دوستو بہبود سیونگ سیٹفیکیٹ کے حوالے سے آپ کو اہم ترین انفرمیشن یہاں پہ دینے چاہوں گا جو لوگ اس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے وہ انویسٹ کر سکتے ہیں ساتھ اس کا جو لیٹسٹ پرافٹ ہے اس وقت فروری دوہزار تئیس میں یہ آپ کو جو ڈیڈیکشن ہے یہ کٹوٹی ہے اس کے بعد کتنا ملے گا پوری انفرمیشن آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ شیئر کرنے جا رہا ہوں کچھ مارکیڈ میں ایسی نیوز آ رہی ہیں کہ بہبود سیونگ سیٹفیکیٹ کے جو پرافٹ ریٹس ہیں یہ بڑھنے جا رہے ہیں تو ڈیفنیٹلی اس پہ بھی نیوز ہیں وہ بھی ساری چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ انڈ پہ شیئر کرتا ہوں یہاں پہ آپ کو سب سے پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ بہبود سیونگ سیٹفیکیٹ جو ہیں یہ دس سالہ میکیورٹی سیٹفیکیٹ ہے یعنی دس سال آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو دس سال کے لیے آپ پہ یہ سیٹفیکیٹ جو ہے یہ ہولڈ کر سکتے ہیں ساتھ اس کا جو لوگ اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں وہ ہیں جو خواتین بیوہ ہیں وہ اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں سینئر سیٹیزنز جو سینئر سیٹیزن ہیں وہ یہاں پہ انویسٹ کر سکتے ہیں ڈیسیبلز یعنی معذور لوگ جو ہیں وہ اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ آ جاتی ہے سینئر سیٹیزنز کی بات تو کدنی ایج ہے اس کے لیے یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں پہ یہ جو فیسیلیٹی ہے سینئر سیٹیزنز ایج سکسٹی جیئر اینڈ اباؤو ٹھیک ہے وید ایفیکٹ فرام جنوری ون ٹو تھوزنڈ ٹو تھوزنڈ فور یہاں سے آپ کو جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے اور یہ جو ساٹھ سال کی عمر ہے اس تک آپ جو ہے جب پہنچ جاتے ہیں تو اس سٹیفیکیڈ میں آپ انویسٹ کر سکتے ہیں اس کا اصل میں فیدہ کیا ہوتا ہے فیدہ یہ کہ آپ منتلی اس پہ جو پرافیٹ ریٹ ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں ویسے اوبرال جو کیلپولیشن ہوتی ہے وہ تو سلانہ ہوتی ہے لیکن آپ یہاں پہ جو منافع ہے منتلی اگر ویڈرہ کرانا چاہیں تو آپ کی جو انویسٹمنٹس ہوتی ہیں وہ محفوظ ہوتی ہیں آپ اوپر سے پرافیٹ سے اپنا جو سسٹم ہے وہ گھر کا چلا سکتے ہیں یا پرافیٹ حاصل کر سکتے ہیں یا پرافیٹ در پرافیٹ اگر آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو دوسرے جدنے بھی سیٹفیکیٹس ہیں ان میں بھی آپ انویسٹ کر سکتے ہیں تو یہ سکیم یہاں پہ ہے کیا یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو یہ پانچ ہزار سے لے کے دس ہزار پچاس ہزار ایک لاکھ پانچ لاکھ اور دس لاکھ تک اگر آپ انویسٹ اس میں کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں لیکن جو اس وقت آویلیبل ہیں جو سرٹیفیکیٹس کے وہ ان جو اماؤنٹس ہیں ان میں آپ کو مل جاتے ہیں تو یہاں پہ کون لوگ انویسٹ کر سکتے ہیں دیفنیٹلی میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ سینئر سیٹیزن سکسٹی یار آر اباو یعنی ساٹھ سال عمر ہے یا اس سے زیادہ ہے تو کر سکتے ہیں سنگل ویڈوز ٹھیک ہے جن بیوہ عورتوں نے شادی نہیں کی یعنی بیوہ ہونے کے بعد انہوں نے شادی نہیں کیا یہ نہ ہو کہ بیوہ ہوئی اور پھر شادی کر لی تو وہ تو اب بیوہ نہ رہی نا تو اس لیے جو سنگل ویڈوز ہیں ان کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد دسیبل جو لوگ ہیں وہ اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو یہ جو انویسمنٹس ہیں وہ آپ جتنے بھی نیشنل سننگ سینٹرز ہیں وہاں پہ جا کے یہ کر سکتے ہیں انویسٹ اس کے لیے آپ کے ساتھ شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی ہونی چاہیے اور باقی جو آپ نے انویسٹ کرنا اگر بزر یا چیک پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا آن لائن کرنا چاہتے ہیں جیسے آپ کیوں آسانی لگے ویسے آپ انویسٹ کر سکتے ہیں موڈ آف ڈپوزٹس انہوں نے بتا دیا کہ آپ جسرہ بچائیں انویسٹ کر سکتے ہیں لیمٹ اس میں جو ہے پانچ ہزار ملین تک انویسٹ کر سکتا ہے اگر زیادہ جاتے ہیں جیسے جوائنٹ انویسٹ کرنی چاہتے ہیں تو پھر اس صورت میں دس ملین تک یعنی ایک کروڑ روپے تک آپ جا سکتے ہیں انکیشمنٹ جو سب سے زیادہ اہم سوال ہے کہ اگر خدا نہ خاصتا آپ میچیوٹی سے پہلے انویسمنٹ آپ نے نکالنا چاہتے ہیں یہ بانڈ ان کیش کروانا چاہتے ہیں پیسے اس کی لینا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار ہے کہ اگر پہلے سال میں آپ اس کو کیش کرواتے ہیں تو ایک پرسنٹ اس پہ ڈیڈکشن ہوگی دوسرے سال میں پوائنٹ سیون فائیو تیسرے میں پوائنٹ فائیو اور چوتھے میں پوائنٹ ٹو فائیو پانچویں سے پھر آپ اس کو جو ہے اگر بیڈرہ کروانا چاہتے ہیں کہ اس پہ کوئی کٹوتی نہیں ہوگی باقی اس پہ جو پرافٹ ریٹس ہیں یہاں پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ جو لیٹس ٹسک ہیں وہ شیئر کر دیتا ہوں زکاة بغیرہ کی جو صورتحالے وہ کہتے ہیں کہ ویڈھولڈنگ ٹیکس از نارٹ کلیکٹڈ آن دا پرافٹ آن آن بی ایسیز یعنی جو بیبود سیونگ سیٹفیکیٹس ہیں ان پہ آپ سے ویڈھولڈنگ ٹیکس نہیں لیا جائے گا اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ زکاة بھی اس پہ نہیں لی جاتی تو یہ سپیشل سیٹفیکیٹ ہے اس پہ کوئی زکاة کی ڈیڈیکشن نہیں ہے ٹیکس کی ڈیڈیکشن نہیں ہے جو پرافٹ آپ کو یہ دیں گے پورے کا پورا پرافٹ آپ کو ملے گا آپ دیکھتے ہیں جی پرافٹ ریٹس ساتھ میں جو لوگ ابھی کہہ رہے ہیں کہ اس کا تازہ درین جو پرافٹ ہے وہ بھی چینج ہو چکا ہے تو اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے جناب پانچ اکتوبر دوزر بائیس کو یہ چینج ہوئے تیریٹ اور ابھی تک جو ہیں وہی چل رہے ہیں تیل نو آپ یہاں پہ اگر دیکھتے ہیں تو تیرہ اشاریہ بانویں اب یہاں پہ جو یہاں پہ جو انمیسٹمنٹس ہیں اگر آپ ایک لاکھ روپے انمیسٹ کرتے ہیں تو کتنے پیسے ہیں اور اگر آپ دس لاکھ روپے انمیسٹ کرتے ہیں یا پچاس لاکھ کرتے ہیں تو اس صورت میں کتنا آپ کو یہاں پہ پرافٹ ملنے والا کیلکولیٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ اگر ایک لاکھ روپے آپ انمیسٹ کرتے ہیں تو یہ ملٹپلائی تھرٹین پوائنٹ نائن ٹو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو پرافٹ ہے وہ ہمیں ملے گا ڈیوائیڈڈ بائی ہنڈرڈ کر دیتے ہیں یہ پرسنٹلی تیرہ ہزار نو سو بیس روپے آپ کو سلانہ یہ پرافٹ دیں گے اگر اسی طرح ہم دس لاکھ پہ چلے جاتے ہیں ملٹپلائی تھرٹین پوائنٹ نائن ٹو تو یہ ہمارے سامنے آ جائے گا اس کو ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں ہنڈرڈ سے ایک لاکھ انتالیس ہزار دو سو اور اس کو اگر ہم تقسیم بارہ پہ کر دیتے ہیں تو بارہ پہ تقسیم کرنے کے بعد یہ گیارہ ہزار چھ سو روپے آپ کو مہانہ دس لاکھ پہ ملے گا گیارہ ہزار چھ سو روپے آپ کو بغیر کسی کٹوتی کے نہ اس پہ زکاة ہے نہ اس پہ ویدھولڈنگ ٹیکس ہے اب آ جاتے ہیں دوسری طرف کہ اس کے آیا کہ جو پرافٹ ریٹس ہیں وہ بڑھنے والے ہیں دیفنیٹلی فروری کی نیوز ہے اس پہ جو باقی سارے جتنے بھی سرٹفیکیٹس ہیں وہ ان میں اضافہ ہو چکا ہے تو اس میں کم از کم جو اضافہ ہے وہ ابھی توقع کی جا رہی ہے کہ ایک سے لے کے دو پرسنٹ تک امید ہے کہ اس پہ بڑھایا جائے گا تو اگر ایک پرسنٹ بھی اس میں اضافہ ہوتا ہے تو دیفنیٹلی لاکھ کے اوپر ایک ہزار کا جو ہے اضافہ دیکھنے کو ملے گا تو فیلحال اس میں اگر آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو مکمل ڈیٹیلز میں نے شیئر کر دی انشاءاللہ مزید اس پہ جو بھی اپ ڈیٹس آئیں گی آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ شیئر کریں گے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پہ پہلی بار ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں نیشنل سیونگز کے حوالے سے بلا سود کرزوں کے حوالے سے اور بہت ہی اہم درین جو اپ ڈیٹس آتی ہیں آپ کے فیدے کے لیے روز مرہ زینگی میں جو آپ کے لیے بہت ضروری ہیں اس چینل پہ ہماری کوشش رہے گی آپ لوگوں کے لیے سرچ بیسٹ انفرمیشن جو ہے شیئر کی جاتی رہے تو آپ لوگ بھی سپورٹ کریں ویڈیو کو لائک کر دیا کریں شیئر بھی کر دیا کریں لوگوں کے ساتھ فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو لائک اور فالو کر لیں اس ویڈیو کو یہیں پہ انڈ کر دیں اگلی ویڈے تک مجھے دیکھیں اجازت اللہ حافظ